آخری سوال ہے جی سائرہ نواز ہیں سرگودہ سے وہ کہتی ہیں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کو ڈیڈ لائن کرا دیا اپنی وزارت ایالہ کے ابتدائی میں مریم خاصی سرگرم نظر آ رہی ہیں یہاں علیہ نے پنجاب ان سے بہتری کی امید وابستہ کر سکتے ہیں جس کا جو دل چاہے کریں بالکل کریں اور اچھی بات ہے کہ کوئی بندہ نیا آتا ہے کوئی کرکٹر ہو کوئی کناڑی کسی بھی چیز میں کوئی نیا آدمی آتا ہے ایک نیا کولمس آتا ہے میں اس کو کم از کم داس بیس تیس چالیس پچاس کولمس تک میں اس کو پورا مارنے دیتا ہوں پڑتا ہوں اس کے بعد دھدکار دوں دھدکار دوں اگر اس کے ساتھ ایک میرا ڈیبلپ ہو جائے ریپ ہو ملے بغیر وہ اچھا کوندو آدھا امید کرنے میں کیا آر جائے یہ مچیں شروع شروع میں ہوتا بھی ہے یہ طرح جو شروع 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 کوئی بھی ہو دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کرتے کیا ہو اور یہ جو ہے نا کہ مریم نواز نے خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم کو ریڈ لائن اچھو خواتین کے خلاف جو بچوں کے خلاف ہونے ہیں دو دو چار چار چھے چھے سال کے بچوں کے ساتھ وہ ریڈ لائن نہیں ہے جو بیسے چوریاں ڈکیتیاں باقی جرائم ہوتے ہیں وہ ریڈ لائن نہیں ہے جو ملاوٹ ہوتی ہے جو کہرے خدا بندی کی ایک شکی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں چوبیس کروڑ لیٹر جالی یو این ڈی پی کے رپورٹ کے مطابق اس ملک میں دودھ بنتا ہے پاکستانیوں کی بھاری ترین اکثریت یہ دودھ استعمال کرتی کبھی کسی نے سوچا یہ بظاہر کوئی دمکہ نہیں ہے اس میں خون کے چینٹے نہیں ہیں گردنیں نہیں اڑ رہی ہیں آزا نہیں بکھر رہے ہیں لیکن اس سے بڑا تماکہ یہ ایٹمی دباکے سے بڑا ہے کل ہنی لوگوں کی ہنی بچوں کی جو پاپس میں شادی ہوں گی آپ کی نسلیں کیا ہوں گی تو وہ ریڈ لائن نہیں ہے ہر دفتر میں حرام چلتا ہے وہ ریڈ لائن نہیں ہے اس ملک میں سوائے ریڈ لائنز کے ہے کیا باقی بہتری کی امید ہے وابستہ رہ شجر سے کیا کہا وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ لیکن جو اقل مند ہوتے ہیں وہ پہلے چیک کر لیتے ہیں درخت مارتا ہوں نہیں چکا بہار کے موسم میں درخت پہ نئی کمپلین پتے آتے ہیں لیکن اگر مراہ ہوا درخت تو جو پہ لابتے رہا ہوں کمپلین پتے آتے ہیں یہی کام میں بھی کر رہا ہوں یہ آپ بھی کر رہا ہوں یہ جو ہے نا جا چکا ہونا چاہیے تھا داخل ہاں ہو جانا چاہیے تھا گرفتاریاں ہو جانا چاہیے تھیں انقلاب آجانا چاہیے تھا یہ اور گاہ گے گی یہ ہو جائے گاہ یہ ہو جائے گی یہ سارا رتب و یابس ہی تو اس ملک کا مسئلہ ہے یہ چاہیے تھا وہ چاہیے تھا مثلا کیا ہے اس ملک کی زندگی چھتر سال عام آدمی کی زندگی کیا ہے روٹی چاہیے تھی کپڑا چاہیے تھا مکان چاہیے تھا دے بے مر رہی تھی الاد چاہیے تھا بچہ پارگ ہے تعلیم چاہیے تھی بھٹو پھنسی ججوں نے ملکے قتل کر دیا انصاف چاہیے تھا تو تھا تھے تھی اور گاہ گے گی اصل میں یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قومی طرح نہ کیا گاہ گے گی تھا تھے تھی حفیز جلندری دے بچہ رہا ہے ہمیں ٹائمز آیا کر کے گیا اصل طرح نہ تو یہ تو اور پتہ ہے بیرسٹر اعتداد آسان وہ ذہین آدمی ہے کوالیفائیڈ آدمی ہے مخلص آدمی ہے کریئیٹر آدمی ہے ان کو سب پتہ ہے وہ ایک روٹین کی بات ہے لیکن اب کیا کریں یہاں یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ عرضو نہ ملا کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا ختم یہ ہے اس ملک عوام کا نصیب تو کون سا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں نا سیکیورٹی آپ مجھے بتائیں کسی اور چیز کی یہ آئی ٹی کے ایک مہارنے پچھلے دنوں کہا کہ پتہ نہیں کتنے نوجوان آئی ٹی کر کے نکلتے ہیں لیکن وہ دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکتے سوہاں آپ کے علمی معاملات تعلیمی معاملات وہ تشویشناگ نہیں ہیں ٹی وی ٹیکرز کا بھی گوھر سے دیکھیں جو چپڑ گناتی ہے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو عرضو نہیں آتی انگریز جی کو تو مارنگولی ان کے ہجے غلط ہوتے ہیں املا غلط ہوتی ہیں لفظ بولتے غلط ہیں فوج ملق یہ تو حال ہے آپ کے سیاستدانوں کا اور آپ کے دانشوروں کا جس لیے بھائی یہ صرف سیکیورٹی معاملات کون سا معاملہ ہے جو تشویشناگ نہیں ہے یہ چند دن پہلے تھا کہ ذریعہ پانی دہات میں پتہ نہیں کتنے پرسنٹ خوفناک آداد و شمار شہروں میں کتنے پرسنٹ ہو یرکان خطرناک ترین بیماریوں کی لپیٹ میں ہیں تشویشناگ نہیں ہے اس ملک میں کیا ہے جو تشویشناگ نہیں ہے مجھے صرف وہ بتائیں اور اس ملک میں لوگ مسلسل سوا رہے ہیں ہماری گردنوں پہ جو سب سے تشویشناگ ہیں کیونکہ وہ شیشناگ ہیں لیکن نہیں کھلے پھرتے ہیں پروٹوکول ملتے ہیں بولٹ پروف گاڑیاں یہ بھی کاکڑ اندازہ لگاؤں کیڑ 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 کہاں کڑا کڑ میں کہاں کیا کر رہا ہے وہ مجھے بولٹ پروف گاڑی دی بھئی اگر تو پہلے ہے تیرے پاس تو پھر تو خیر ہے نہیں ہے اور تو اس کا عدی نہیں ہے تو نے کیا چاٹنی ہے کیا کرنی ہے میں ہی کوئی دو چار مہنے ٹائیاں چاہییاں پاک گئے اپنی کیٹ باک کر لی اب جو موچ کروں وہ بھی دے دو مجھے سٹاف بھی دے دو بھضور لمس میں آکے جو اس نے ایک بہت قابل احترام تعلیمی دارہ ہے کیا کرتا رہا ہے وہ بھی مانگ رہا ہے مانگتے ہیں سارے ضرورت مند اب ماشاءاللہ کوئی پی آئی اے کی یا سٹیل مل کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب وہ اس کو کیا جائے گا قومیانا کیا کہتے ہیں نہیں قومیانا نہیں ساری تو نیشنلائی ہوتی ہے یہ جب اس کو کریں گے بچے بوچیں گے ماشاءاللہ کربوں کے اضافے ہوں کے کچھ لوگوں پر ہی آمد نہیں اچھا